دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں جو ہمارے سمارٹ فون کی گیلری کے اندر پکچرز موجود ہوتی ہیں وہ ہم جو ہے وہ سنیپ چیٹ کے اندر ایڈ کر کے ان کا جو فلٹر ہے وہ ہم کس طرح سے ایڈ کر سکتے ہیں مطلب یہاں پر سنیپ چیٹ کے اندر جو سنیپ چیٹ کے فلٹرز ہیں وہ گیلری والی پکس کے اوپر پکچرز کے اوپر فوٹوز کے اوپر جو ہے وہ ہم کس طرح سے اپلائی کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کرتے ہیں جلدی سے سٹارٹ اوکے دوستو یہاں پر آ چکے موبائل کی سکرین میں تو دوستو سب سے پہلے دوستو آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے اپنے سمارٹ فون کے اندر سنیپ چیٹ کو اوپن کر لینا ہے اور خاص بات میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ نے سنیپ چیٹ کو ایک بار اپ ڈیٹ ضرور کر لینا ہے کیونکہ ابھی ابھی اپ ڈیٹس آئی ہیں اور آپ ایزی لی جو ہے وہ اپنی گیلری والی فوٹوز کو جو ہے وہ سنیپ چیٹ اوپن کر لینا ہے اپ ڈیٹ کرنے کے بعد اور یہاں پر دوستو اب آپ کے سامنے جو ہے وہ کیمرہ اوپن ہو جائے گا اور یہاں پر دوستو آپ کو جسٹ کرنا کیا ہوتا ہے یہاں پر دوستو ایک ویڈیوز کو ایک آپشن دیکھنے کو ملتا ہے جب آپ اس کو پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر دوستو آپ کو پلس کا ایکن دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پر دوستو آپ کی جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ یہاں پر آ جاتی ہیں فوٹوس ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پر آ جاتی ہے اب میرے پاس یہ پہلی فوٹو مجود ہے اور میں یہاں پر allow کرتا ہوں مان لیجے میں یہاں پر allow کرتا ہوں اور یہاں پر دوستو اب یہاں پر جو ہے وہ میری یہ pick مجود ہے اور یہاں پر دوستو میں اپنی فوٹو پر جو ہے وہ filter نہیں لگا سکتا لیکن اگر آپ filter لگانا چاہتے ہو یہاں پر دوستو آپ کیمرے پر جب آو گئے اور نیچے سے دوستو آپ نے scroll کرنا ہے اس طریقے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس طریقے سے سب سے پہلے آپ کی memories آ جائے گی جو کہ آپ نے snapchat کے اندر جو picture جو ہے وہ لی ہوئی ہیں اور وہاں پر ہی مجود ہیں وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی یہاں پر snaps کے اندر اور یہاں پر دوسرا option stories کا دیکھنے کو ملتے ہیں اور camera roll کا آپ کو تیسرا option دیکھنے کو ملے گا جہاں پر آپ کی ویڈیوز اور photos آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں اب یہاں پر دوستو آپ کو جو بھی photo کے اوپر آپ filter apply کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے open کر لینی ہے اب یہ میرے پاس جو ہے وہ photo مجود ہے جس پر کوئی بھی filter میں نے نہیں لگا رکھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں zoom بھی دیکھ سکتے ہیں اچھا اب آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پر بھی آپ مطلب یہاں پر دوستو آپ اس کو zoom کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے وہ یہاں پر آپ کو ایک person کا icon دیکھنے کو ملتا ہے آپ اس پر click کیجئے گا اور یہاں پر دوستو آپ edit کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو edit نہیں کرنا ہے تو آپ یہاں پر 3 dot کے اوپر click کیجئے گا جب آپ 3 dot کے اوپر click کرتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو ایک option دیکھنے کو مل جاتا ہے edit snap یہاں پر آپ نے click کرنا ہے جب آپ اس کے اوپر click کر دیتے ہیں دوستو یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے یہاں پر آپ scroll کرتے ہیں یہ سائیڈ سے تو آپ کے پاس کافی filters جو ہے وہ آ جاتے ہیں لیکن اگر آپ filter نہیں لگانا چاہتے ہو کو ملے گا آپ نے اس کو پریک کلک کر دینا ہے اچھا جب یہاں پر آپ klik کر دو گئے یہاں پر وہ سارے filter سے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جس سے آپ easily جاہاں لگا سکتے ہیں اور snap کے جتنے بھی filter وہ یہاں پر موجود ہیں مال لیجے دوستو یہ میں filter لگاتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر الگ الگ filter جاہے ہو یہاں پر مجھے دیکھنے کو مل جاتا ہے اور میں کوئی بھی filter جاہاں سے easily جاہاں لگا سکتا ہوں ماں لیچے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے فلٹرز یہاں پر آپ دیکھنے کو ملے ہے کالر دیکھنے کو میرا فرم دیکھنے کو میرا افکٹ اور فیس یہاں پر باڈی جتنے بھی فلٹرز یہاں پر ہوتے ہیں سناپ کے اندر وہ سارے دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن ترینڈنگ کے اندر جو دیکھنے کو ملتے ہیں وہ یہ واح panic اور س طریقے سے دوستو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپنے فلٹرز آگے گیلئی والی فوٹوس کو تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی اگر لائک کر دینا